السلام علیکم دیو پیرز ہمپلی آپ جانتے ہیں شکریہ بہترین ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں فال سیلنگ کی یہ جب سم سیلنگ پی او پی بیس سیلنگ ہوتی ہے اور اس کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں اور موڈرن کنسٹرکشن اور ہائوزنگ میں یہ سیلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آج میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کیسے آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون سا دیزائن اپنی یوز کرنے کیا جب آپ کسی سیلنگ والے بندے سے بات کریں گے تو آپ کو وہ تھاؤزنڈز آف ڈیزائنز دکھائے گا اور یہ بیری کنفیوزنگ تو میں آپ کو ایک بیسک ریفرنس دوں گا کہ کیسے آپ ڈیزائن سیلیکٹ کر سکتے ہیں فور یور روم فرسٹ اف آل تو آپ نے سب سے بیسک چیز یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ پنکھے کتنے دے رہے ہیں کتنے پوائنٹس ہیں آپ کے گھر میں ٹھیک ہے تو وہ آپ کے روم کے مطابق اس طرح سے آپ نے پھر سیلیکٹ کرنا ہے اب جو بیسک باتیں ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کہ وہ آپ نے مائن میں رکھنی ہو بشک آپ نوٹ کر لیں نمبر ون سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ نے روم کی ہائٹ دیکھنی ہے میننگ کہ آپ کی کیا دیواروں کی اتنی ہائٹ ہے کہ وہ ایک ڈیپ سیلنگ افورڈ کر سکیں میننگ فور اگزامپل یہ سیلنگ اب آلموسٹ 2 فیٹ نیچے آئے بیا ہے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی دیواریں ہی نو فوٹ یا دس فوٹ کی ہوں اور پھر آپ اوپر سے ایک اتنا جسے آپ کہتے ہیں ڈیپ ڈیزائن کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کا رومی کلاسٹر فوربی کو نمبر ون پوائنٹ آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے نمبر ٹو پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوشش کریں کہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے یہ وڈ ٹائپ کے نا سٹائل کے ابھی کلر نہیں ہوا ان میں لیکن آپ نے اس طرح کی بلوک سیلیکٹ کرنا ہے ان کا بہت فائدہ ہوتا ہے بڑی کلاسی لوگ آتی ہے اور جتنی ڈاون آتی ہے سیلنگ اتنا زیادہ ٹیمپریچر میں فرق آتا ہے تو اگر آپ ایک سیکنڈ فلور میں ہیں ہی ہائیلی ریکمینڈ ڈوئنگ آ فال سیلنگ اس کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں اس کے بعد آپ کا سیکنڈ ایڈوانٹیج جو ہے سیلنگ کا وہ یہ ہے کہ بڑی کلاسی آجاتی ہے آپ بھلپز اندر انسٹال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا پوائنٹیجز سے روپ لائٹنگ تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور بڑی کلاسی سی لوگ آجاتی ہے اب سب سے بڑا جو میں سجیسٹن آپ کو دوں گا وہ یہ ہے کہ پلیز پلیز کمپلیکیٹڈ ڈیزائن نہ کریں اپنی سیلنگ میں اگر آپ ایک سادر ڈیزائن فار ایکسامپل کرا تے ہیں یا آپ ایک ڈیفیکلٹ سا انٹرکیٹ سا ڈیزائن کراتے ہیں بٹ انٹرکیٹ میں ڈیلیکیس ہی نہیں ہوتی اتنی خوبصورتی نہیں ہوتی جتنی سادہ پان میں ہوتی ہے تو آپ ڈیفنیٹلی ایک سادہ ڈیزائن آپ کریں اور آپ بارڈرز بھی لگا سکتے ہیں تو اس کے کافی زیادہ فائدہ ہیں پرائیسز اب اس وقت پرائیسز بتانے کا فائدہ نہیں کیونکہ پرائیسز ویری ہائیلی تو اگر آپ کو میں پرائیسز بتاؤں گا تو کل وہ ڈیفر کر جائیں بٹ رائٹ ناو وان فورٹی روپیز پار میٹر کے حساب سے یہ لوگ کرتے ہیں تو یعنی کہ پانچ مرلے کے سیٹ کی دو لاکھ کے انڈر انڈر ایزیلی سیلنگ ہو جاتی ہے اور فنش بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی ہے پہلے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ جو بھی آپ کا سیلنگ والا بندہ ہے اس کے پہلے ڈیزائنز دیکھ لیں جہاں وہ کام کر رہے ہیں اور آپ نے میک شور کرنا ہے کہ گھر نیو کنسٹرکشن میں ہو میننگ اس کے نیچے ٹائلز بغیرہ نہ ہو بلکل بھی بکرز اگر ٹائلز ہوئیں تو پھر آپ کے کافی مشکلات پیدا ہو جائیں گی کیونکہ یہ لوگ اتنا گاندہ مچاتے ہیں کہ پورے گھر کی تباہی ہو جاتی ہے بکرز اف دیکھ مٹیریل پی او پی مٹیریل پلاسٹر آف پیرس تو یہ میری ریکمینڈیشن تھیں کہ آپ ڈیفنیٹلی کریں سیلنگ کریں بہت اچھی چیز ہے رہت دن کہ آپ پورے لنڈر کو پلسٹر کریں بہت یہ چیز آپ نے امائند میں رکھنی ہے کہ میک شور کریں کہ قوالٹی اچھی ہو اور سیلنگ جو ہے آپ کی وہ ڈیزائنز ڈیلیکیٹ کیونکہ یہ پھر فار لائف رہنے ہیں تو لک بہت اچھی ہونی چاہی ہے تو بکرز اگر ہم سکتا ہمونے رہے ہیں شکریہ ہمارے کیا اور جب آپ معلوم کے لئے دیکھارے والہ مجھے اللہ مزید ہے ہمارہ ڈیلیوٹا